ترکیبے چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اپنے ٹراؤزر کے پانچوں میں یہ خوبصورت ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں آسان اور سمپل میٹھل سے یہ ڈیزائن آپ سلیوز اور قمیز کے دامن پر بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم بیسٹ کیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک نہیں کیا ہے سبسکرائب تو ریڈ بٹن پر کلک کریں اور ساتھ کی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز حاصل کر سکیں آپ مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور اب ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے بکرم کے دو پیس لیے ہیں کیونکہ ہم ٹراؤزر کے دونوں پائنچوں پر یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ ہم کیسے کٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کی چوڑائی تقریباً دو انچ ہے اور اس کی لمبائی اتنی ہی لینی ہے جتنی ہماری ٹراؤزر کی چوڑائی ہے دونوں کو اوپر نیچے رکھ کر اس طریقے سے ڈبل کر لینا ہے دونوں پیسز کو ہمیشہ ایک ساتھ کٹ کریں تاکہ دونوں کی شیپ ایک جیسی ہی کٹ ہو اس کو اچھی طرح سیٹ کر کے رکھ لیں اس کے بعد اس پر بلکل بیچ میں نشان لگانا ہے اور ایک لائن ڈرو کر لینی ہے اس طریقے سے پھر یہاں جو بند والی سائیڈ ہے یہاں پر سے ہم نے آدھا انچ کا نشان لگانا ہے اس کے بعد ایک انچ کا نشان اور انڈ تک اسی طرح ایک انچ کا نشان لگاتے جانا ہے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بند والی سائیڈ سے نشان لگانے شروع کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے جو لائن ڈرو کی تھی اس پر ایک ایک انچ کا نشان لگانا ہے بند والی سائیڈ سے شروع کرتے ہوئے آپ نے یہ نشان لگانے ہیں آپ نے یہاں آدھے انچ کا نشان بلکل نہیں لگانا ہے صرف ایک ایک انچ کا نشان لگاتے ہوئے انڈ تک اس کو مکمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو آدھے انچ کا نشان لگایا ہے اس کو ہم اس طریقے سے جوائن کر دیں گے اور ہماری ٹرائنگلر شیپز بنتی چلی جائیں گے بلکل ایکل میجرمنٹ کی بنیں گی یہ ساری شیپز اس میتھڈ سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی شیپز بلکل پوفیکٹ بنیں گی پھر آپ اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے انہیں کٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پانچوں کے لیے بلکل ایک جیسی کٹی ہیں اب میں آپ کو اسے بنانا بتاؤں گی ٹراؤزر کے اتنے پیس کو میں نے کٹ کر کے علیہدہ کر لیا ہے اور اس کو نیچے کی طرف سے موڑ بھی لیا ہے اس کو ہم سائٹ پر کر لیں گے ٹراؤزر کے پانچے کو اس طرح اُلٹی سائٹ سے بچھائیں گے اور اس پر کیوزنگ کے پیس کی نوک پالی سائٹ کو سامنے کی طرف اس طرح رکھیں گے اور اس طریقی مدد سے پیسٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے کپڑے کا ایک پیس دیا ہے جو ہماری بکرم سے بس تھوڑا سا چوڑا ہے یعنی تقریباً آدھا انچ پھر جو کپڑے کی سیدھی سائٹ ہے اور جو ہم نے پیس لیا تھا اس کی سیدھی سائٹ ہے اس کو ملاتے ہوئے ہم نے بکرم کے کنارے پر سلائی کرنی ہے بکرم پر سلائی نہیں کرنی آپ نے بس اس طرح باریک باریک سلائی بکرم کے اراؤنڈ کر لینی ہے اب اس کو کٹ کر لیں گے اس طریقے سے یاد رہے ہم نے یہ بکرم ٹراؤزر کی اُلٹی سائٹ پر پیسٹ کی ہے اور سیدھی سائٹ پر ہم نے کپڑے کا پیس رکھ کر سلائی کی ہے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے اس سے پہلے ہم اس طریقے سے کٹ لگائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کو پلٹا سکیں اور درمیان میں بھی کٹ لگائیں گے تاکہ پلٹے وقت جھول نہ آئے نوک نکالنے کے لیے آپ سیزر پینسل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو کنوینینٹ لگے کیونکہ آپ نے اچھی طریقے سے نوک نکالنے ہیں اس طرح سے یہ شیپ پوفیٹ بن جائے پھر آئرن سے اس کو پریس کر لیں گے الٹی سائٹ پر ہم نے جو کپڑا لگایا تھا اس پر فول کر کے سلائی کر لیں گے یا آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹراؤزر کے پائچے کو ہم اس کے اوپر کس طریقے سے جوڑیں گے یہ ڈیزائن بھی بننے کے بعد بہت خوبصورت لگتا ہے یہاں پر میں نے تقریباً دو انچ کے کپڑے کی سٹرپ لی ہے یہ میری شرٹ کا بچا ہوا کپڑا ہے پرنٹڈ کپڑا اس کے اوپر بہت اٹھ کر آئے گا اس لئے میں سٹرپ استعمال کر رہی ہوں اس کو میں اس طرح زگ زگ والے حصے کے نیچے رکھ کر برابر برابر سلائی کر لوں گی سلائی کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سلائی بلکل برابر برابر دھیان سے کرنی ہے آپ چاہیں تو پہلے کپڑے کی اس سٹرپ کو پن اپ کر لیں اینڈ تک اور سلائی کرتے وقت پنوں کو نکالتے جائیں اور سلائی مکمل کر لیں اب میں پائنچے کے نچلے حصے کو اس طریقے سے اس پر رکھ کر سلائی کر لوں گی اب میں ٹراؤزر کے نیچے والے حصے کو اس طرح کپڑے کی اسٹرپ پر رکھ کر سلائی کر رہی ہوں آخر میں ایک سلائی میں اوپر کی طرف بھی لگاؤں گی موسیقی اب پائنچے کے دونوں سروں کو اس طرح سے رکھ کر میں سلائی کر لوں گی دونوں پائنچوں کے ساتھ میں اسی طرح سے کروں گی اور ٹراؤزر کا یہ خوبصورت ڈیزائن بن کر تیار ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سفائی سے یہ ڈیزائن بنا ہے آپ یہ ڈیزائن اپنی سٹیوز اور دامن پر بھی بنا سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اور یونیک ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی